سارہ فیصل پر لگنے والی آگ نے سو سے زائد دفاتر کا کام بند کر دیا دو روز گزرنے کے باوجود مرمتی کام شروع ہوا اور نہ ہی پچھلی بحال کی جا سکی شراز احمد گریپورٹ پورٹ ویٹریٹ سینٹر پر لگنے والی آگ نے کئی خاندانوں کو امتحان میں ڈال دیا قرائدار ہوں یا دفاتر مالکان سبھی بیبسی کے عالم میں اپنے جلتے دفاتر دیکھتے رہے اور آگ بجی تو سب کچھ جل کر خاکسر ہو گیا اوری طور پر ایک تو بیلڈنگ کو ورکیبل کیا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس کا انفرسٹرکچر جو خراب ہویا ہے فیل فور ہمیں بنا کے دیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ٹیننٹس ہیں یا جو مالکان ہیں آفیسز کے وہ اپنے کام کو کنٹینیو کر سیں ہمارے ایک بھی ایک ایکٹمنٹ نہیں بچھی ہے اور آفیس کی کوئی چیز نہیں بچھی ہے جس کی ویسے بہت زیادہ پروپلم فیس آ رہی ہے آفیس ہولڈرز کہتے ہیں کہ بیلڈرز نے جگہ جگہ ناجائز کنسٹرکشن کر رکھی ہے جس کی وجہ سے ہانگامی حالات میں نکلنا ممکن نہیں ہے ایجنسی ایکزیٹ ہوتا ہے وہ بیلڈرز آپ نے پہلی بند کر دیا اس کا ایک ہی ایکزیٹ ہے اور ایک ہی انٹرنس ہے اس بیلڈنگ کے لیے یہ ایک بہت خطرناک چیز تھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں آبیسٹی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ آئے یہاں پہ فورنسک کرے متاثرین نے مطالبہ کیا کہ بیلڈر فوری طور پر گیس اور بجلی کے کنیکشنز بحال کرے تاکہ ان کا کام دوبارہ بحال ہو سکے کیمرمنٹ شاہد ملک کے ساتھ شیراز احمد نائنٹی ٹو نیوز گراچی گراچے میں محکمہ سہت کے ڈراغ انسپیکٹرز کی ملی بھاگت سے